لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنَا تَدْخُلُوا بِيُوتَنَا غَيْرَا مَسْكُونَتِن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جائے کرو ایسے گھروں میں جن میں سکونت نہیں ہے جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہے لَذِنِنشَلْ نہیں ہے اب گوڈاؤنز ہیں اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤنز میں آپ نہیں جا سکتے سامان پڑھا ہوا گودام ہے آپ جا سکتے فِيهَا مَتَعُونَ لَكُمْ اس میں تمہارا سامان ہے تو یہ وہی گوڈاؤن والی بات ہو گئی وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُمْدُونَ وَمَا تَقْتُمُونَ اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا ہے جو گھروں میں داخل نہ ہو تو یہ اصل میں جو پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی اصل میں اس کو ملہوض ہے خاتے رکھا جا رہا ہے نہ یہ کہ آپ کہیں کہ صاحبہ ممگودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ وہاں میں مل نہ جائے